اللہ بھول اللہ بھول اللہ بھول اللہ بھول اور ایک پہاڑ کی چوٹی کی اندر غار تھی اس غار میں آ کے وہ اس لیے بیٹھ گئے کہ بھی اب اللہ کے سواد کوئی سارا ہے نہیں بس اس غار میں بیٹھ جاؤ جب تک جندگی ہے جب نہیں ہے تو موت آ جائے گی قرآن مقدس کا اپنا ایک اس لیے بیان ہے یاد رکھو ایک تو قرآن ان جگہ کا نام نہیں لیتا کیوں کچھ جغرافی کی کتاب تھوڑی ہے کہ جگہ کا نام لے یہ تو کتاب ہدایت ہے اب واقعے سے ہدایت پکڑو اور دوسرا قرآن ان بندوں کے نام بھی نہیں لیتا جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہے کہ تمہیں نام سے کیا غرض ہے اس لیے قرآن نے فرمائے اِذَا وَالْفِتِيَتُ اِلَى الْكَحْفُ فِتِيَتُ نوجوان بس بھئی ان کے نام کیا ہیں کس قبیلے سے تھے قرآن نے اس کے بارے میں کوئی بار اچھا وہ قعف غار جو تھی وہ کہاں تھی اس کا بھی قرآن نے کوئی دیکھتا ہے خیر آج گر ہمارے جو ہماری برادری محلوی حضرات ہیں ان کا بڑا گہلا مطالعہ ہے ان نے صاحب قعف کے نام بھی ڈھونڈ لی گئے ہیں اور پھر ساتھ ان کو یہ بھی پتہ لگیا ہے کہ صاحب قعف کے نام جو ہے نا وہ اگر قاغذ پر لکھ کر جس کو جن ہو دکھاؤ تو جن حاضر ہو جاتا ہے پتہ نہیں یہ کہاں کہاں سے باتیں گھڑتے ہیں خدا کو کیا جواب دیکھیں پھر جب قرآن نے نام نہیں لیا سرکار دو عالم نے نام نہیں لیا صحابہ نے نام نہیں لیا تو اگر اسرائیلی روایات کے اندر کوئی نام ملتے ہیں تو اللہ عالم ان کا کیا اعتبار ہے اسرائیلی روایات تو بلکل سو فیصد ڈیوٹی ہوتی ہیں اب ان کا بالتفصیل سے اللہ نے واقعہ بیان کیا ہے کہ ان نے وہاں غار میں پناہ لی اور اللہ نے ان کا ایسا انتظام کر دیا کہ سودے جی جب چڑھتا تھا نا تو ان کے ایک طرف سے نکل جاتا تھا اور جب شام کو ڈھلتا تو پھر دوسری طرف سے نکل جاتا یعنی نہ تو صبح کو ان کو دھوپ ستائے اور نہ شام کو دھوپ ستائے لیکن روشنی بھی پہنچتی رہے وہ ایک درمیان غار کے ایسے حصے میں تھے کہ سودے جیمین سے جا رہا ہے شمار سے جا رہا ہے ان کو تقلیف نہیں ہو رہی اور دوسرا قرآن نے یہ بھی بیان کیا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے کان بند کر دی ہے کان کیوں بند کر دی ہے تاکہ بلکل سو جائیں آدمی کو ڈسٹرپ آواز کر دی ہے سب سے پہلے کان سنتے ہیں دروازہ کھٹ کھٹا ہو تو کان میں آواز پھر آدمی آنکھ کھول دا ہے اسی بھی یہ سانگ پروف کمرے بنائے جاتے ہیں تاکہ کوئی آواز ہمیں ڈسٹرپ نہ کریں لیکن قدرت کا اپنا نظام ہے ان میں غار کے اندر ان کے کان بند کر دی ہے سانگ پروف کی کیا حضرت ہے اور وہ نید کیسی تھی یاد رکھیں کہ تین سو نو سال سوتے رہے اگر اصحاب کافر بغیر کھائے بغیر پیئے تین سو نو سال تک زندہ ہیں سو رہے ہیں انبیاء نہیں زندہ رہے ہیں کہتے ہیں ہمیں جی انبیاء کہاں سے کھاتے ہیں وہ اللہ بھیجتے ہیں اندرب بیردکو تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ اصحاب کافر کا مکمل قصہ اللہ نے سورت کافر میں بیاد کیا حضور نے قریش کو سنایا اور جو دوسرا بادشاہ تھا اس کے بارے میں بھی اللہ نے بتا دے یسعالونکا اندل کرنین اللہ نے فرمایا اس کا نام اندل کرنین تھا وہ مطلع شمس پہ بھی پہنچا وہ مغرب شمس پہ بھی پہنچا اور یہ وہی دل کرنین ہے جیسے سد یاجوج ماجوج بنائی اور یاجوج ماجوج گراستہ روکا یہ بھی واقعہ آ گیا تو حضور نے قریش کو دو چیز دھوکا تو بڑا واضح سوار جواب دے دیا انہیں کہا حضور ایک سوال باقی ہے روح کا فرمایا میرے محبوب آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا چیز ہیں کون روح میرے رب کے عمر کا نام ہے وہ خلق نہیں عمر ہے جب ہی عمر تو اس پر ہم گہتے باس کا سکتے ہیں وہ ایک ایسی رطیف چیز ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتے ہیں اور ساتھ یہ بھی بدلا دیا کہ تم جتنا علم دیئے گئے ہو تو ما ہوتی تم من العلم اللہ قلی رہے تھوڑا ضائع کے علم ہیں جب قریش کو حضور پاک نے یہ نے دو سوالوں کا جواب مفصل دے دیا ایک کا نہ دیا تو آپ قریش کہنے نے کہا اگر یہودی علماء کی بات مانیں تو آپ سچے نبی لیکن اب ہمارا مقابلہ ہے تمہیں کیسے مانیں زدکت وہی رہ دی نا ایک جہاں ابو جہ اللہ انہ اللہ تعالی ایک سردار کے ساتھ تواف کر رہا تھا یہ نہ کہا اگر ہم نے تواف کر لیا عمرہ کر لیا ہم نے آپ دیس دن یہاں رہے اعتقاب ہیں ابو جہاں کی تو سائی زندگی کی مکہ میں گلری پھر کیا ہو گیا تم نے تو ایک آدھا عمرہ دواف کیا ہوگا وہ تو مطبخت ہر سال آج کرتا تھا تم تو یہاں الحمدللہ مانگے تاں گے کہ روڈی کھاتے ہو وہ تو سو سو اوڈ ریبے کر کے عمرے والے راجیوں کو کھلاتے تھے سرید بنا کے کھلاتے تھے حضور کے دادہ تھے حاشم اسی بھی یہ سرید ہے حاشم کی لابوں میں معروف ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا تواف کر لیا ہمیں ہم نے جناب اللہ پاک جی ہمیں ہر سال بلا لیتے ہیں حضور بلا لیتے ہیں لیکن زندگی سود کھاتے گزرتی ہیں یعنی حضور حرام خوروں کو بلاتے ہیں ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں پہلے حلال کھانا تو سیکھو پھر اگر ایک گھڑی مکہ مدینہ کی مل جائد تیری ساری زندگی سے بیٹھ رہے ہیں اگر رزقِ حرام ہے اور عقیدہ غلط ہے سو حاج کرو دھیلے کا فائدہ بھی نہیں ہوتا اب ابو جہل تواف کر رہا تو وہ بھی سردار تھا کبھی دیکھا اس کو پتہ نہیں کیا خیال آیا اس نے کہا کہ احشام ایک بات بتاؤ میں نے سنا ہے کہ مکہ میں کوئی اللہ کا نبی پیدا ہوا ہے تم جانتے ہو تو دیکھا سردار سردار ایسی بات کر رہے ہیں ہم نہیں جانتے تو کون جانتا ہے ہمارے قبیلے ہی سے تو ہے وہ پوریش سے تو ہیں وہ بطنِ بلو حاشم سے ہیں اگر اچھا تم جاننے کی کیا بات ہے بھئی وہ تو ہمارے اپنے خاندان کا ایک فرد ہے انہیں کہا جائے یہ بتاؤں کیا وہ سچا نبی ہے اب ابو جہل دیکھو ابو جہل ہے کافر ہے آگے پیچے دیکھا کہ جھوٹ کیسے بولتے ہیں یعنی کافر بھی جھوٹ بولتے ہوئے گھبراتا تھا آج وہ سب سے بڑا لیڈر ہی وہ ہوتا ہے جو بڑا جھوٹ بولتا ہے آج کل ہم لیڈر اسی کو کہتے ہیں جو جھوٹ کی پیداوار ہو اور جھوٹ میں جس کا گزارات ہو انہیں ادھر ادھر دیکھا کہ اول کوئی سن تو نہیں رہا انہیں کہا بات یہ ہے دیکھو تم سردار ہو ہمارے بھائی ہو سچی بات یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ سچا نبی ہے انہیں کوئی ابو جہل تصدیق کر رہا ہے اچھا آگے بھی سردار تھا عام آبوی تو نہیں تھا انہیں نے کہا تمہیں کیسے بتا ہے کہ وہ سچا ہے دلیل کیا ہے سچائی کی انہیں نے کہا یا عجیب آدمی ہمارے اندر ہمارے شہر میں ہمارے گھر میں محلے میں پیدا ہوئے چالیس سال زندگی گزاری کسی بندے پہ جھوٹ نہیں بولا وہ خدا پہ جھوٹ بولے گا سچا انہیں نے کہا اچھا کر سچا نبی ہے پھر مانتے کیوں نہیں ہو انہیں نے کہا یہی تو زدہ ہے ہمارے 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 ان کے قبیلے کا ہمارا جگڑا ہے کبھی ہم امیر بنتے ہیں کبھی وہ امیر بنتے ہیں اب ان کے خاندان میں نبوت آگئی تو ہم کیا کریں ہم نبی تو بن نہیں سکتے اب مقابلہ یہ ہے کہ ہم مانیں گے نہیں اس لیے اللہ کے پیغمبر نے صحیح جواب اتا فرما دیئے لیکن یاد رکھیں کہ نہ یہ صحاب القحف کا قرآن میں ذکر ہے نہ حدیث صحیح میں ذکر ہے بعض روایات اسرائیلیہ میں نام ہے لیکن لا نصدق ولا نکذب اور انہی آیات مبارکہ سے علماء نے یہ مسئلہ لیا ہے کہ اولیاء اللہ کی کرامات جو ہیں وہ برحق اگر کوئی عمر خارق کے عادت یعنی جو نہ ہونے والا ہو اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو تو وہ موجزہ کہنا تھا ہے اور اگر عمر خارق کے عادت اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ ہو تو وہ کرامت کہنا تھا اور یہ بھی ذہن میں بٹھا لیں کہ موجزات انبیاء برحق ہیں ان کا منکر کافر ہیں چونکہ موجزات قرآن میں موجود ہیں نصوص قطعیہ سے ثابت ہیں احادیث متواترہ سے ثابت ہیں اسی طرح کرامات اولیاء کا منکر بھی کافر ہیں چونکہ کرامات اولیاء بھی قرآن سے ثابت ہیں اور احادیث متواترہ سے ثابت ہیں لیکن موجزہ ہو یا کرامت ہو یاد رکھو موجزہ بھی نبی کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا کہ جب چاہیں موجزہ دکھلاتے ہیں اور کرامت بھی ولی کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتی کہ جب چاہیں کرامت دکھلا دیں اللہ چاہیں تو ظاہر ہوتا ہے اور اگر اللہ نہ ظاہر فرمائیں تو وہ خود نہیں کر سکتے اب دیکھیں نا کتنے موجزات کی کفار میں فرمائش کی تو اللہ نے فرما دیا کہ میرے محبوب ان کو بتا دیں کہ کل سبحان ربی حلقنتو اللہ بشر الرسولہ میں ایک انسان ہوں اللہ کا رسول ہوں میرے ہاتھ میں تو موجزے نہیں ہیں تو اس لیے اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیغمبر نہ چاہتا ہو پھر بھی موجزہ ظاہر ہو جاتا ہے حالانکہ پیغمبر نہیں چاہتا ایک تو ہے نا کہ پیغمبر کے چاہنے سے بھی اللہ نہ چاہے تو ظاہر بھی ہوتا ہے کبھی پیغمبر خود نہیں چاہتے لیکن موجزہ ظاہر ہو جاتا ہے جیسا کہ صحیح قرآن پاک کی آیات مقدسہ میں موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر قوم نے الزام لگایا تھا چونکہ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے پیغمبر تھے اور ہر پیغمبر باہیا ہوتا ہے اس لیے وہ ہمیں چاہاں اگر غسل فرماتے تھے دور کہیں پہاڑوں میں چشمے میں چل جاتے تھے انہوں کی قوم کی عادت یہ تھی کہ مرد مردوں کے سامنے نہ آتے تھے اور عورتوں کے سامنے نہ آتے تھے یعنی یہ کوئی عیب بھی نہیں سمجھا جائے ایک عام بات اب چونکہ موسیٰ علیہ السلام غسل کے لیے بہت دور تشریف لے جاتے کبھی بھی قوم کے سامنے غسل نہیں کیا انہوں نے کہاں اثر بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس لیے چھٹتے ہیں کہ ان کو بیماری ہے کہانا آدم ان کو بیماری ہے اس بیماری کو یہ ظاہر بھی ہونے دیتے تاکہ اگر سب کے سامنے نہ آئیں گے تو وہ تو دیکھ لیں گے عیب عادر کہتے ہیں پہار کو جو خصیت ہے ان کے نیچے آدمی کا بڑھ جاتا ہے اس کو پہار کہتے ہیں تو ان نے کہا کہ اصل موسیٰ علیہ السلام کو یہ عیب ہے ورنہ کیوں ہمارے سامنے نہیں نہ آتے تو ایک دن موسیٰ علیہ السلام ایک چشمے کے کنارے تشریف لے گئے کپڑے اتار کے چشمے میں داخل ہو گئے کپڑے ایک پتھر پر رکھ دیئے اور اب غسل میں مظروف ہو گئے جب غسل سے فارق ہوئے دیکھا تو وہ پتھر جو ہے نا وہ کپڑے لے گئے وہ تو بھاگ رہا ہے اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام تو نہیں چاہتے نا کہ پتھر بھاگ رہے موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑے بلکہ ایک روایت میں کہ آپ نے ان کو اصاب مارنے کی بھی کوشش کی اور فرماتے ہیں سو بھی حجر سو بھی حجر وہ پتھر پیل جاؤں مرے کپڑے کہاں لے گے بھاگ رہے ہو لیکن وہ پتھر اللہ کے حکم سے بھاگ رہا تھا کوئی ایسے تھوڑا بھاگ رہا تھا وہ ایسے بھاگا دوڑا کے موسیٰ علیہ السلام اس کو قابو نہ کر سکے اور جہاں قوم کے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ ہی آکے رکھ گیا اب موسیٰ علیہ السلام جب سامنے آتے ہیں نے کہاں موسیٰ علیہ السلام میں تو کوئی عیب نہیں یہ قرآن میں ہے بھاگ کہاں کہ لا تكونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرعہ اللہ فبرعہ اللہ مما قالوا وکان انداللہ وجیہا اللہ نے فرمایا ایمان والو تم بھی ایسا نہ کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام کو نے عیضہ پہنچائی عیب لگایا اللہ نے اس عیب سے بری کر دیا چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاں شان والے تھے تو اب موسیٰ علیہ السلام تو نہیں چاہتے تھے لیکن موجدہ ظاہر ہو گیا پتھل کا بھاگنا موجدہ ہی تھا اور پھر پتھل ایسے طریقے سے بھی نہیں بھاگا بھی کسی جنگل میں چلا جائے وہاں آیا جہاں آدمی بیٹھے گئے تو اس لیے قرآن سے بھی یہ ثابت ہوا کہ موجدات انبیاء پر حق موسیٰ علیہ السلام